نہیں نکلتا اور بارش کے پانی کئی نہیں گیٹے تک روکا رہتا ہے اور آپ سب سے زیادہ اگر اس کے دیکھنا آپ نے ہوتے یہ اسمبلی حال کا جو چوک کہتے ہیں یہاں یہ مسئلہ کئی سالوں سے موجود ہے اور یہ نکاسی آپ کا پانی جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں نکلتا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے پشاور کا پھر یہ بجلی اور گیس کی غیر اعلان میں روڈ شیڈنگ ہیں یعنی اس وقت شہر کے اندر یہ حالت ہے کہ کہا جاتا ہے کہ شہری علاقے میں اربن ہیریہ میں کوئی روڈ شیڈنگ نہیں ہے رابطہ کی طرف سے یہی سٹیٹ پر جاتی ہے لیکن اچانک بجلی ٹرپ کرتی ہے اور پھر بجلی کئی گیٹے تک غائب رہتی ہے جب رابطہ کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ ٹرپنگ ہو رہی ہے دوسری طرف پشاور کے قرب جوار کے جتنے دہاز ہیں اس وقت اس کی یہ پوزیشن ہے کہ وہاں پر 18 سے 20 گھنٹے تک بجلی کی نوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے جو سرا سرا ظلم ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت تو تمام معاملات زندگی جو ہیں وہ بجلی سے وابستہ ہو چکے ہیں آپ رابطہ کرنا چاہیں تو مبائل آپ بچار تو آپ رابطہ اس طرح نہیں کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی کام کرنا چاہیے حتیٰ کہ آپ تو ہر جگہ پر پانی کی موٹر میں بجلی کے ذریعے استعمال ہوتی ہے پانی کو اوپر لانے کی تاکہ وہ استعمال میں قابل ہو سکے تو یہ بجلی کی وجہ سے دہازوں میں بہت بڑا مسئلہ ہے اور شہر میں بھی اسی طرح گیس کا پریشر ہوئی ہے اس کی کمی ہے گیس پریشر کم ہے ابھی بھی کچھ علاقوں کے اندر موسم کے تغیر کے بعد سردی کے بعد بہتر ہوا ہے لیکن اب اس نہج کی سردی بھی نہیں ہے لیکن ابھی بھی گیس کا پریشر بہت سارے علاقوں میں اور خصوصا جو شہری علاقہ ہے اس نے اندھونے شہر میں اور یونیورسٹی روڈ پر اور آیا تا بعد میں یہاں پر بھی گیس کا پریشر کام ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر بجلی کی یہ پوزیشن روڈ شیڈنگ کی یہ سردی کے موسم میں ہے تو آنے والی شدید درمی میں پھر یہ بجلی کو کیسے منیج کریں گے تو یہ مسئلہ آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں جو کشاور کے شہریوں کا ایک بڑا مسئلہ ہے اس کے ساتھ تعلیمی سہوریات پر ہم بات کریں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تمام لوگوں کو تعلیم پونچائیں اور اس کا نعرہ لے کر آئے تھے وہ ابھی اس کے اوپر سٹیٹمنٹ بھی یہ دے رہے ہیں کہ ہم ایک نصاب اور ایک نظام اور تلتیب دے رہے ہیں لیکن اگر آپ عملی شکل اس کی دیکھیں تو نو سو دنوں میں پیشاور کے پورے ذلیں نہیں بھی کوئی پرائمری سکول کوئی میڈل سکول کوئی ہائی سکول ہائی سیکنڈری سکول کوئی کالج کوئی انیورسٹی سرکاری سطح پر نہ لڑکوں کے لیے اور نہ لڑکیوں کے لیے بنائی لگی ہے یہ انتہائی افسوس کی بات ہے ان نو سو دنوں میں اربحہ روپے وزیروں کی لنجلی گاڑیاں خریدنے پر ان کی آسائشوں کو پورا کرنے پر استعمال ہوئے لیکن کوئی ایک روپیہ تعلیم کے نئے ادارے کیلئے استعمال ہوئے اور جو پرانے ادارے ہیں اس کی حالت ازار بھی آپ لوگ دیکھیں کہ وہاں پر فرنیچر کی کمی ہے وہاں پر سہولیات کی کمی ہے اور وہاں پر بچے صحیح طریقے سے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ابھی دو دن پہلے جو پشاور انیورسٹی کا پشاور انیورسٹی کیا میں پاکستان کے وقت کی انیورسٹی ہے اور بہت تعلیم کی انیورسٹی ہے اور تقریباً یہ کہنا ہلت نہ ہوگا کہ اس سوے کی ہائی منیجمنٹ کلاس جو ہے اگر وہ سیول ہے اور اگر وہ بیروپریسیم ہے یہ سب کے سب تقریباً پشاور انیورسٹی کے پیداوا ہے وہاں سے تعلیم آفتہ اور تنبیت آفتہ ہیں لیکن ان کو کروڑوں روپے کا ڈیفیسٹ ہے کیا اپنی عملے کی اور پروپیسرز کے اور سانسا کی تنخائیں دے سکیں اور انیورسٹیاں جو ہیں وہ صرف پشاور انیورسٹی کی عادت نہیں ہیں تمام سوے کی ایورسٹیاں اس وقت میں خسارے مانی طور پر خسارے کا شکار ہے اور مانی طور پر بد انتظامی ہے اس کے اندر اور اس کی وجہ سے تعلیمی نظام متاثر ہو رہا ہے اور تعلیم مجبوراً پرائیوٹائز نہیں جا رہی ہے اگر ایک ایورسٹی کی انتظامیہ کے پاس پڑھنا ہو اور حکومت ان کو گرانٹ نہ دے ہر سال تو پھر وہ سارا مانی طلبہ کی طرف جو تقید کرتے ہیں جس سے فیسوں میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں غریب کا بچہ جو وہ تعلیم حاصل نہیں کر پا تھا اس طریقے سے ایک اور بڑا مسئلہ سہت کے شعبے کا مسئلہ ہے کہ سہت نے خدمات کے شعبے میں ان نو سو دنوں میں پشاور میں دیہاتی لاتے میں ایک کرکو جوار میں کوئی نئی بیسک ہیلتھ یونٹ نہیں بنایا گیا جس کا اقتطاہ کیا گیا پرانے بیسک ہیلتھ یونٹ کی حالات بھی خراب ہوئے ہیں وہ تو ایک طرف لیکن پشاور جو کہ ساڑھے ساڑھے دریانی سلاکھ کے پشاوریوں کے لیے بھی خدمات موجود تھی اور پورے صوبے کے مریض آتے تھے یہاں تین بڑے ہسپیٹل ہیں پشاور میں ایل آر ایچ اور کے ٹی ایچ اور ایجنزی انہوں نے ایم ٹی آئی ایکٹ کے ذریعے ان ہسپتاروں کو پرائیویٹائز کر دیا ہے عملی بہتا عملی بہتا اگر ہم ان سے بات کریں پہلے بھی ہم نے اس پر آواز اٹھائیے کہ یہ ایم ٹی آئی ایکٹر آیا تو اس وقت بھی ہم نے اس پر بات کیا یہ انکار کرتے ہیں کہ یہ ہم نے نہیں کیا لیکن عملی طور پر یہ ہے کہ نو سو دنوں میں ہاں تمام تھی وہ بڑے ہسپیٹل کے پرچی کے فیس میں آلٹرہ ساؤنڈ کی فیس میں بلڈ ٹیسٹ کی فیس میں کسی اور ٹیسٹ کی فیس میں بہت بڑا اضافہ ہو چکا ہے اور حیرانکن بات یہ ہے کہ جو ایل آر ایچ کا جو جوریومنٹ بہت مشکل سے ڈیویل اپ کیا گیا تھا جہاں پر دل کے بائی پاس آپریشن سال میں پانچ سے چھ سو ہوا کرتے تھے تیم سو پین سٹھ دنوں میں تو وہاں ڈیڑھ سال سے ایک بائی پاس آپریشن بھی نہیں ہوا تو یہ ہی افسوس کی بات ہے کہ یہ کون کے وسائل زائر کرنی کی بات ہے یہ زبانی جمعہ تفریق تو بڑے پیمانے پر کرتے ہیں ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں اشتہارات لگاتے ہیں لیکن عاملی طور پر عوام سے سہت کی سہولیات کو چھینہ جا رہا ہے اور جو سینئر پروفیسر تھے ان سب کو انہوں نے جبری طور پر استعفہ پر مجبور کیا ان کو اتنا تنگ کیا گیا کہ وہ استعفہ پر مجبور ہوئے اس کا نتیجہ آئی کیمنٹ یہی نکلنا ہے کہ جو غریب آدمی ہے اس کو سرکار کے ہسپیٹل کو سہولت نہیں ملے گی تو مجبوراً وہ پڑے موسیقی عمدہی مینہ الشیك��هان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افتہ من تزکر وزکر اسم ربه فسوأ لا ونکفرون الحیات الدنيا موسیقی